بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و قرم سے آپ سب لوگ خیر آفیت اللہ تعالیٰ حرب اللہ سے دور رکھے جس کے حلالی سے نوازی ہم سمیت تمام موت مسلمہ کا حاتم اللہ پاک امام پر فرمائے آمین شما آمین جی ویورز آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں نہاری مثالہ نہائج سمپل اور اس کا ٹیسٹ جب آپ بنائیں گے تو کمال کا آئے گا بہت زبردست سستی چیزیں گھر کی چیزیں اور باکمال چیزیں یہ اتنی چیزیں اویلیبل آپ کے گھر میں ہوں گی اتنی اچھی نیہاری سے بنے گی نا کہ جب آپ بنا کے ٹیسٹ کریں گے نا آپ بزار کی ساری نیہاری مسالہ کو بھول جائیں گے اتنی یہ مزے کی نیہاری ان مسالوں سے بنتی ہے اب ہم چلتے ہیں ان تمام مسالہ جار کی طرف جو نیہاری میں استعمال ہو ایک سے سوہ کلو وزن گوشت کا ہو یعنی جو ہم نیہاری بنانی ہے تو اس کے مسالے کی میں آپ کو کانٹیٹی بتا رہی ہوں یہ مسالہ چاہے آپ بیف نہاری بنائیں مٹن نہاری بنائیں چکن نہاری بنائیں اتنی کانٹیٹی میں جتنی میں آپ کو گوشت کا بتا رہی ہوں وزن وہ اتنا ہی مسالے ڈلیں گے آپ نے اسی کو ہی فوکس کرنا اسی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لی ہے ایک سے سوہ کلو کا وزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک ٹی سپون لی ہے کالی میرچ ایک انچ سوکھی ادرک جس کو سونڈ بھی کہتے ہیں وہ لیا ٹکڑا تین سے چار ہیں پڑی لہچیاں چار سے پانچ ہے سبزی لہچی دو ہیں بادیان کے پھول سوری دو ہیں جواتری کے پھول تین سے چار ہیں بادیان کے پھول ایک ہے جائفل تین سے چار چھٹ چھٹکڑے ہیں دارچینی کے اور سات سے آٹھ ہیں میرے پاس لانگ ایک ٹی سپون ہے زیرہ کالا جسے شاہی زیرہ بھی بولتے ہیں ایک ٹی سپون ہے وائٹ زیرہ دونوں مکس کیے ہوئے ہیں دو ٹی سپون کول ہو گئے یہ دو ٹی سپون ہے سونف اور چار سے پانچ ہے پپلی یہ پپلی جو ہے اس کے بغیر نہاری حدوری ہے یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی جہاں سے باقی گرم سالے لیں گے اسے لانگ پیپر بھی کہتے ہیں یہ ہر حال میں ڈلے گی اس کے بغیر آپ کی نہاری کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ آپ غور سے دیکھ لیں یہ پپلی ہے سونف پپلی اور یہ سونڈ یہ نہاری کے بہت اہم اور خاص چیزیں ہیں ان کے بغیر نہاری کا ذائقہ نہیں آتا نمک ہم نے لیا ڈیو ٹیسپون حلدی ہم نے لیا ڈیو ٹیسپون لال میری پیشی ہو لیا ڈو ٹیسپون پیساوہ مسالہ لیا ڈیو ٹیسپون پیساوہ سوکھا دھنیا دردرہ سا کھوٹا ہوئے ڈو ٹیسپون یہ جو مسالے ہیں کھڑے ان سب کو گرینڈ کروں گی یاد رہے کہ بلکل میدے جیسا سفوف آپ نے نہیں بنانا تھوڑا سا دردرہ سا محسوس ہو کہ یہ مسالہ ہے بلکل بھی موٹا نہ ہو لیکن فیل ہو کہ یہ مسالہ ہے تو اب مسالے میں پیس کے لیا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی بیوز الحمدللہ نہاری مسالہ میں پیس کے لیا ہی ہوں یہ دیکھیں دردرہ بلکل نظر آرہا ہے آپ کو تھوڑا سا موٹا موٹا ہے اس کی ریسپی آل رڈی میں دے چکی ہوں لیکن انشاءاللہ پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے ایک نئی ریسپی دوں گی اور اس باقی جو پہلے میں ریسپی دے چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکریٹ میں ڈال دوں گی مجھ امید کرتی ہوں کہ جو مسالوں کا سیشن چاہ رہا ہے آپ کو ضرور پسند آرہا ہوگا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلجی سے وزر کریں پہلے سے اگر میرے سبسکرائب بنے تو تینل سے مشکور ہوں آپ نے ان مسالوں کو سیف کر کے رکھ لینا ہے ابھی سے بنا لینا ہے تو انشاءاللہ زندگی بخیر نیکس ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سی امان اللہ